ماشاءاللہ سے یہ ہماری محنت کا جو ہے وہ فال ہے دیکھیں کتنی ساری پالک ہے اور اسی طرح سے میتھے جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وجہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فانب گیچہ چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج 29 اکتوبر 2021 ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راتیں جو ہیں وہ تھنڈی ہو چکی ہیں سردی کا موسم جو ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے تقریبا موسم کافی حد تک چینج ہو چکا ہے تو اب ہم سردیوں کی جو سبزیاں ہیں ان کو لگانے کا ٹائم آ چکا ہے اب ہم سردیوں کی سبزیوں کے جتنے بھی سیڈز ہیں ان کو لگا سکتی ہیں کیونکہ بعد میں پھر ایسا ہوگا کہ موسم زیادہ تھنڈا ہو جائے گا اور ہمارے جو سیڈ ہوں گے جرمی نیشن میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور ان کی جرمی نیشن بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لگائیں گے پالک یہ پالک کے سیڈ ہیں یہ ایک پوٹ میں ہم لگائیں گے میتھے میتھے کے جو پتے ہیں وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور سیڈ بھی اس کے جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں یہ دیکھیں میں نے بارہ انچ کے پوٹ میں میں ان کو لگاؤں گا بارہ انچ کے پوٹ میں نے دو جو ہے وہ اپنی سوئل مکس کے ساتھ ان کو فیل کر لیا ہے ان کو بھر لیا ہے کار بڑا ہی اتھان ہے آپ چاہیں سب سے پہلے مٹی جو ہے وہ آپ ہموار کر لیں تاکہ پوٹ میں انچی جگہ نہ رہے آج ہم ایک پوٹ میں لگائیں گے میتھے کے بیج سیڈ جو ہے وہ میں نے لگا دیئے ہیں اب ہم اس پر ٹیگ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹیگ ہے ٹیگ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا رہے کہ کون سی سبزی کس پوٹ میں ہم نے لگائی تھی اور کتنے دن کے بعد ان کی جرمینیشن ہو رہی ہے اس پر میں نے ڈیٹ لکھتی ہے اور اس جگہ پر سبزی کا نام لکھ دیں گے ہم اس کو ہم اس طریقے سے لگا دیں گے اور اسی طرح سے میں نے دوسرے پورٹ پر یہ دیکھیں جی یہ ڈیٹ اور نام لکھ دیا اب ہم اس کو سادہ سمپل جو اپنی گارڈن سوئل ہوتی ہے اس کے ساتھ کور کر دیں گے کور کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ بیج کو ہیٹ ملے اور بیج کو پتا چلے کہ مجھے بو دیا گیا ہے اب میں نے اپنی جرمینیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے بیج جو ہے وہ ہم نے مکمل طور پر کور کر دیا ہے بیج لگانے کے بعد ہم اپنے پورٹ کو ایک ایسی جگہ پر رکھیں گے جس جگہ پر صوبوں کی دو گھنٹے کی دوپ آتی ہو ایسا نہ ہو کہ فل سن لائٹ آتی ہو جب تک بیج جرمینیشن سٹارٹ نہیں کرتے اس وقت تک یا جب تک پودے جو ہے وہ ایک سے دو انچ کے نہیں ہوتے اس وقت تک آپ ان کو ایسی جگہ پر رکھیں جس جگہ پر صوبوں کی دو یا تین گھنٹے کی دوپ آتی ہو کڑک دوپ سے پانی جو مٹی ہے وہ خوشک ہو جائے گی اور بیج ہمارے جرمینیشن سٹارٹ نہیں کر سکیں گے ان کی جرمینیشن سٹارٹ نہیں ہوگی اب اس کے بعد ہم ان کو پانی دیں گے پانی آپ یاد رکھیں ہمیشہ شاور کی مدد سے دیں اگر آپ پانی کا تھرو کریں گے تو بیج اپنی جگہ سے جو ہے وہ سائیڈوں کی طرف ہو جائیں گے اور ان کی جرمینیشن ڈسٹرنگ ہو سکتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے دن بعد ان کی جرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے میرے ساتھ رہیں اللہ حرمان رحیم داستین کے بعد پالک کے جتنے سیل لگائے تھے ان کی اچھی طرح سے جرمینیشن ہو چکی ہے اسی طرح سے جو ہم نے میتھے لگائے تھے ان کے ابھی ننے ننے سے پلانٹ بننا شروع ہو چکے ہیں اور دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے پلانٹ جو ہے وہ جرمینیٹ ہو چکے ہیں کچھ پلانٹ ابھی جرمینیٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان کو ایسی جگہ پر رکھ دیں گے جس جگہ پر دو سے تین گھنٹے کی دوپ آتی ہو اس کو جو ہے وہ شیڈی ایریا میں اگر ہم رکھ دیں گے تو ہمارے پودے جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے اللہ حرمان رحیم بیس دن کے بعد یہ میتھے اور یہ پالک ماشاءاللہ سے گروت ان کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کتنے دیر بعد ہم ان کو ہارویسٹ کرتے ہیں اللہ حرمان رحیم چالیس دن کے بعد میتھے جو ہیں وہ ہارویسٹ کے لیے تیار ہو چکے ہیں اسی طرح سے پالک جو ہے وہ بھی ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو چکی ہے یہ میتھے جو ہیں ان میں اس طرح سے ییلو کلر کے فلاورنگ ہونا شروع ہو چکی ہے تو پھول آنے سے پہلے پہلے ہم نے ان کو ہارویسٹ کر لینا ہے تاکہ ان میں سیڈ بننا شروع نہ ہو جائیں اگر ان میں سیڈ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پودے اپنا جو ایک سائیکل ہے وہ مکمل کر لیں گے اور پودے کی جڑے جو ہے یا پودہ جو ہے وہ سوکنا شروع ہو جائے گا تو چلیں ابھی ہم ان کو ہارویسٹ کرتے ہیں ہارویسٹ کرنے کے لیے آپ نے نیچے سے دو انچ چھوڑ دینا ہے تاکہ اس جگہ سے اس کی دوبارہ جو ہے وہ شاکھیں نکلنا شروع ہو جائے ان کی شوٹنگ جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے اور ہمیں اسی طرح سے ہم ان کے تین سے چار بار ان کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں اب یہ بالکل جو گھر کی تیار کی ہوئی سبزی ہے اور یہ کسی بھی کیمیکلی سپریز سے پاک ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کا ذیکہ جو عام ہم کیمیکل والے سبزیاں استعمال کرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہوگا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ ایک پورٹ میں سے اتنے سارے نکل آئے ہیں ایک پورٹ میں نے اس لیے تیار کیا تھا تاکہ آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر سکوں اگر میں اس طرح کے تین سے چار پورٹ بنا لیتا ہوں تو کافی مقدار میں ہمارے پاس جو سبزی ہے وہ گھر کی تیار ہو جائے گی اسی طرح آپ بھی اپنے ٹیرس پر چھات پر یا آپ گھر میں گملوں میں یا پھر کیاریاں بنا کر اس طرح سے سبزی گروہ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی تازہ سبزی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ نیچے والے پتے جو ہیں یہ بھی آپ اس طرح سے ان کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اب ان کی گروہ جو ہے وہ زیادہ ہوگی پہلے سے بھی زیادہ ان کی گروہ ہو جائے گی اور اب ہم ان کو اسی طرح رکھ دیں گے اور پانی کا خاص کیار رکھیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ ان کو ملتا رہے دیکھیں ما شاء اللہ سے اسی طرح اب ہم پالک کی ہارویسٹ کر لیتے ہیں اسی طرح سے یہ پالک پورٹ میں لگائی تھے ہم نے اب اس کی بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے میں اب آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس گملے نام بھی ہو تو آپ پلاسٹر کی اس طرح کی بوت لیں جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے کٹ کر لیں درمیان میں سے اس طرح سے اس والے حصے سے اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے اور ان میں مٹی بار دیں اور آپ اس طرح سے ان میں دنیا ہے پالک ہے میتھے ہیں میتھی ہے کوئی سی بھی آپ سبزی اس طرح سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ان کی روٹ جو ہیں وہ کیسے اس کے اندر پھیل چکی ہیں تو اگر ہم ان میں مولی ہیں وغیرہ نہیں کاش کر سکتے کیونکہ ان وہ گہرائی والی ہوتی ہیں ان کے لیے جو گہرائی ہے پورٹ کی وہ زیادہ چاہی ہوتی ہے تو اس طرح سے پالک میتھے یا پھر ہم سرسو کا جو ساغ ہوتا ہے وہ بھی گروہ کر سکتے ہیں اب ان کو بھی ہم دوسری پالک کے ساتھ ہی ہارویسٹ کر لیتے ہیں یہ دوبارہ گروہ کر جائیں گی اور ہم اسی طرح سے دو سے تین بار ان کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب ہم اس پالو کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں یہ بلکل آپ نے ان کی جڑے نینکال دینی تقریباً دو سے تین انچ جو ہے وہ نیچے سے آپ چھوڑ دیں یا پھر آپ کم کم ایک انچ جو ہے وہ نیچے سے چھوڑ دیں اور پھر اس کو چھوڑی کی مزد سے یا آپ کینچی کی مزد سے اس طرح سے کٹ کر لیں جتنے بھی پتے جو ہیں وہ اس طرح سے آپ نے اکھٹے کر لینے ہیں ان کو کلیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ پتے جو ہیں وہ پانی کے ٹچ میں آئیں گے تو ان کو فنگس جو ہے وہ زیادہ جلدی لگ جاتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ وہی ٹائگ ہے جو ہم نے لگایا تھا ابھی ٹائگ جو ہے وہ میتھوں میں بھی اسی طرح سے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جو تو ماشاءاللہ سے یہ ہماری محنت کا جو ہے وہ فال ہے دیکھیں کتنی ساری پالک ہے اور اسی طرح سے میتھے جو ہیں وہ بھی ہم نے کلیکٹ کر لیے ہیں اسی طرح سے کافی سبزیں جو ہیں وہ ابھی رہتی ہیں جن کو ہم وقفے وقفے سے جیسے ہی ان کا وقت آئے گا ان کو بھی ہارویسٹ کرتے رہیں گے اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خوب سارا خیال رکھیں اپنے اردگرد تازہ سبزیں لگائیں تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی سے اچھی رہ سکے اور اپنے اردگرد پودے جو ہیں وہ زیادہ لگائیں تاکہ ہمارے محول کو فیدہ ہو ہمارے محول میں جو انوائرمنٹ میں بہت ساری موسماتی تبدیلییں ہو رہی ہیں ان سے بھی بچا جا سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بات